تو بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں منت تابع ذکرہ جو نصیحت کو مانے وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور بِن دیکھے رب کو مانے یار جب کوئی دیکھ لے سامنے آنکھوں کے آ جائے تو پھر تو وہ فیرون نے بھی کہا تھا نا آمن تو بے رب موسیٰ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہوں تو دیکھے یہ تو بدبخت ایسے تھے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا کہا ہم جانے والے دیں گے آپ کے نام پر تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بِن دیکھے مان رہے ہیں اللہ اکبر اللہزین یوم نونہ بلحیب بِن دیکھے انڈٹھے جو سودے کرتے ہیں بڑا معروف نام ہے بحلول کا مجازیب میں تھا مجازوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغے اکل ٹوٹ جائے بُدھ جائے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجازوب کہتے ہیں لیکن اللہ کی قربت یہ سائب میں وہ رہتا ہے اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہوتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں بہت سارے لوگ کہ ان کے بال دکھ رہے ہوئے حالت پر آگندہ تمہارے دروازے پہیں تم دھکا دے دو بابا پرے چلا جا لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے ایسے لوگ بھی یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ پھر پوری کرتا ہے ان کی لاج رکھتا کرو کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا صبح کا موقع تھا اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہتے تھا بھی شکریہ اور فقیر آگے چل پڑا بازار کا منظر تھا آگے ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی یہ آج کل جستہ ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو تو جی چاہتا ہے نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں تو ساون کی رو تو لگی ہوئی تھی ہلکی ہلکی بودھا باندھی تھی تو سیڑھیوں پر بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہی تھی کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گجرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے کیچڑ اڑکے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا ایک چھیٹا اڑا اور اس حضرت کے لباس پہ جا گیا اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا اٹھا اور آکے فقیر کے موہ پہ تپڑ مارا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے کی تمیز بھی نہیں حکیمتی لباس آیا کر دیا فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے حضرت داتا گھنج بخش علیہ جویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ رازی نہیں ہو جاتا بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آگ جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتے فقیر فقیر نہیں بنتا کہا مالک تیری بھی عجیب شانے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں فسلا سیڑی سے تو سر کے بل گرید چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بدعا دی تھی آسمان تر مو کر کے تو یہ قیمتی چان چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لئے گئے لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو کیا ہوا میاں کہا تم نے بدعا دی اور عورت کی جان گئی کہا بلہ میں نے تو کوئی بدعا دی تھی کہا نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے لوگوں نے جو ہے وہ زد کی کہ تُو نے کوئی بدعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے جب لوگوں نے زد کی نا اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بدعا کوئی نہیں دی یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے کہا وہ کہا کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آگیا اولاد کی تربیت ہمارے ذم میں لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے اولاد نے ہماری گفتگو کو تھوڑا ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتے ہیں آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑتا چلو ہم نہیں پڑتے یہ تو پڑے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑے جب تم مسلحہ بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے ضرورت مند ہوتے ہیں بات کو کافی کرتے ہیں اور عموما ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے چار سال سے لے کر کے آٹھ نو سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے باپ بھی توجہ دے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ معنوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور بالخصوص بارہ تیرہ سال کے بعد وہ معنوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے اگر دوست اچھے ہوں گے وہ چھائیاں سیکھ جائے گا اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے اصل اس کے اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے اس وقت ہم اگر اولاد کو کھہ جائیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہر شرص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھیں کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے اور حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات بختہ ہوتے ہیں تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سوار لی اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا اس وقت میرے خیال کے مطابق پندرہ سے بیس سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگڑ سکتے معاشرہ بھی اتنا نہیں بگڑ سکتا اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آگیا ہے تو کم از کم پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے ہماری معاشرت کو جو چیز گھکلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کے وجہ سے برباد ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیاء موجود ہے لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ بندہ تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک حجیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے اور گھر لٹ رہے ہیں شرم و حیاء وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا لیکنہ ہے وہ ہمیں مل کے رہے ہیں شیف سعید شرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے ہماری اوپر صرف کوشش کرنا ہے انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پاس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگ تھی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دستو پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان ایک پہل گجرا دو پہل گجرے وہ ہاتف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوگا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں سچری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اطا کر دیتا ہوں تو یقینا جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے روپ چڑتا ہے ان کے چہرے کے اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پر رسول اللہ کے انوار کا عقص نمائع ہو اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی سکھ اور چین کی زندگی گزاریں صویر سے لے کر شام تک ٹینشن مصیبت پریشانیاں کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے درود پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ زندگی سوکشی گزارو زندگی یوکشی نہ گزارو جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بلے آ لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو 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 کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں رکھا ہے اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری eradیس ہے حضرتی علی المتضاء فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہوئے وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے دنیا آخرت کی بہار نصیب فرمائے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے مَتَسَّعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے تو اس نے کہا مَتَسَّع قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمائے مَا عَادَتَّ لَهَا قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے تو شخص کا جواب سوچیں اس نے عرض کی مَا عَادَتَّ لَهَا مِن کَسِیرِ صَلَاةٍ وَلَا سَوْمٍ وَلَا صَدَقَ وَلَاكِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں قیامت کی تیاری کے لئے نمازوں روزوں اور صدقات کی کسرت نہیں رکھتا بعض ہماری خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی یا نہ میں روزے رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو اس نے روزوں اور نمازوں کی کسرت کی دفع کی ہے لفظ جو حدیث کہیں وہ یہ ہیں اس نے کہا مَا عَادَتُ لَهَا مِن کَسِیرِ صَلَاةٍ وَلَا سَوْمِن وَلَا صَدَقَ میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کسرت نہیں ہے اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا زخیرہ ہے صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے وَلَاكِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میری بس یہی تیاری ہے تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو اشارت فرمایا وہ سننے کے قابل ہے آقا قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ تُو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اب حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنی رائے دیتے ہیں فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بَيْقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سنن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو تو حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو مزید فرماتے ہیں اَنَا اُحِبُّ النَّبِيَا وَأَبَا بَقْرٍ وَأُمَرَا وَأَرْجُوا عَنْ أَكُونَ بِحُبِّئِ يَاہُمْ وَإِلَّمْ عَامَلْ بِمِسْلِ عَامَالِهِمْ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میں حضرتِ ابو بکر سے پیار کرتا ہوں میں حضرتِ عمر سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عامال ان کے عامال جیسے نہیں ہیں لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے اشار فرمایا انتہ مامن احبابتہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں